بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حسبی اللہ لا الہ الاہ علیہ توقلتو وہو رب العرش العظیم کافی ہے میرے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے ناظرین پروگرام ہر سچ آپ تک کے ساتھ میں ہوں میاں نواز کریمی اور آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ بھی قصور کا ایک ہیرہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قصور شہر ہیروں کا شہر ہے یہاں بہت سے ہیرے موجود ہیں ان ہیروں میں سے ایک ہیرہ ہم نے پھر سے ڈھونڈ نکالا ہے جو میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آج الحمدللہ قصور کے اندر قصور کیا پورے پنجاب میں بے شمار ان کے شاگرد بہت اعلیٰ سیٹھوں پر براجبان ہیں میری مراد ایم یاسین فرخ ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ ہیں ایم یاسین فرخ ایڈوکیٹ کمبو قصور شہر سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے قصور بھار کے اندر بہت احسن طریقے سے اپنی پریکٹس کی ہے جہاں تک میں جانتا ہوں یہ وہی وکیل ہیں جن کے بارے میں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ وکیل ہیں جب کبھی کچہری کے اندر وکیل سہبان کے اندر کوئی سائل گھر سے جھگڑ کے آ جاتا تھا یا غصے میں آتا تھا تو یہ بڑے محبت کے ساتھ ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کو چائے پلاتے اور تھنڈا پانی پلا کر ان کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے آج کل کی وقالت کچھ تھوڑا سا وقالت میں ڈیفرنٹ ہے مگر مجھے کوئی یقین ہے کہ آج کل کی جو وقالت ہے یہ بھی اسی ڈگر پر چلے گی جو جیسے پہلے وکیل کرتے تھے کیونکہ آج کل کے نوجوان وقال میں ایسے سینئر وکیل مجود ہیں جو ان کی اصلاح کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اہم یاسین فرق صاحب آپ کو جیانو کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ناظرین اہم یاسین فرق ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں شکریہ دا کرتے ہیں اہم یاسین فرق ایڈوکیٹ صاحب کا اور سب سے پہلے اہم یاسین فرق صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تعلیمی کیریئر اور اپنا فیملی بیکراؤن تھوڑا سا بتا لی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیمی میرا کیریئے ہے کہ میں ایک عام سے گرانے پیدا ہوا تو میں نے فیل تعلیم یہاں سے کالیج میں آثر کی اس کے بعد بی اے میں نے پرائیوٹ کیا اور میٹرک میں فیل میں اور بی اے میں میکسور میں فرس پرزیشن آثر کی پھر میں نے لالو پنجاب یونیورسٹی میں لوکالی میں داخلہ لیا وہاں بھی میرے میرے میں مجھے داخلہ ملا اور میں وہاں بھی میں نے وہاں بھی ٹاپ کیا میں نے اللہ بھی میں نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا اللہ کا شکر ہے اور مجھے خرشید احمد گولڈ میڈل جو ہے وہ بھی غلام اسحاق خان صاحب نے مجھے عطا کیا تو یہ سب دعائیں جو ہیں بدرگوں کے دعائیں ہیں دوستوں کی تعاون ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص میرے کو پر کرم ہے کہ میں نے یہ پوزیشنی آثر کی یاسین فرق صاحب آپ نے پریکٹس کب شروع کی پریکٹس میں نے نائنٹی ایٹی نائن میں شروع کی تو ایٹی نائن میں ایٹی ایٹی منٹس دلٹایا تھا ایلے بی کا اس وقت میں ریلوے میں ملازمت تھا چھوڑ دی ملازمت اور میں میزان میں آگیا اس وقت میں تعا lihat شروع کر دی ہے اور میں نائنٹی ایٹ تک منٹین نائنٹی ایٹ تک میں لہور میں پرس کرتا رہا ہوں لہور مختلف پوسٹوں پر میں سنکاری وکیل بھی وہاں کی طور پر کرم کرتا رہا ہوں آئی کورٹ میں اور لہور آئی کورٹ سے میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں قصور میں آگیا دوستوں کی زور پر پر زور دوست نے مجھے کہا کہ آپ کی ختمات جو ہیں قصور شہر کے لیے اور قصور کے وہاں کے لیے چاہیے تو میں قصور آ گیا لہتا کا بڑا شکر ہے قصور میں بھی میں پہلے لہور میں تو میں انٹرپیشنز اور سیول کی پریکٹس کرتا تھا اب قصور رہا تو میں یہ تین چار کیس مجھے مرڈر مل گیا ہے جو میری حق میں ہو گیا ہے اس کے بعد برمار ہو گئی تو میں مرڈر کیس کے لیے فوج داری کیسز میں شروع کر دیئے آپ نے اپنی پریکٹس کے اندر سب سے بڑا کیس یعنی کوئی معروف کیس ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ کون سا لڑا تھا ایک کیس ہے جی وہ منیرہ بلوچ سابی اسپیکٹر ہوتا تھا وہ بڑا مشہور کیس ہے مجھے اس کے اوپر بڑا فخر ہے اپنے واؤک اوپری اور میرے مدرگوں کے اوپر بھی وہ میں نے مجید نظامی صاحب جو نوا وقت کے چیف ایڈیٹر تھے پبلیشئر تھے مالک تھے ان کے ایک ملازم سے نائب کاسد سلیم صاحب اس کا بیٹا جو ہے وہاں پہ منیر بلوچ نے قتل کر دیا تھا اس کے دو بیٹیاں تھی اس لڑکیاں تھی اس کی جو بمان تھی ان کو بھی اس نے ان کے ساتھ زناکاری کی زبردستی اور اس کے بعد ان کو گولی مار دی اس نے انہوں نے بہت اتجاج کیا اور جب اس نے بتایا کہ میں نوا وقت میں ملازم ہوں تو میں اپنے مطلب کے والد صاحب سے کہا کہ تمہیں اچھی در نتیجہ دیکھ لیں گے آپ اس کے پر اس کو غصہ آ گیا اس نے گولیاں ماری اس کے دو ساتھی تھے انہوں نے بھی گولیاں ماری اور پھر اس کو اتنا ظلم کیا کہ اس کی ناش جو ہے وہ گنڈا سنگھ والا میں ملیرہ مساء کا باغ ہے وہاں پہ پھنکوا دی اور وہاں سے ایک جو چوکی دار تھا گزرا تھا اس نے وہاں پہ ناش دیکھی تو اس نے رپورٹ کری گنڈا سنگھ والے تھانہ میں اور اس کے گنڈا سنگھ والا میں آن ناملوم کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا اگلے دن جب وہ ڈونٹا تھا اس کے والد صاحب آئے سلیم تو وہ اس کو پہا چاہتا تھا کہ ایک ناش پوست مارٹنم کے لیے ریڈ بیسٹر کا ہسپتال میں پڑی ہے تو وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو اس کا بیٹا تھا اس کا کیس کیا مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے مجید نظامی صاحب نے مجھے فون کیا اس کے پروانہ کرے لیکن یہ کیس جو ہے اس کو ڈونڈے وہ ایسے میرے لیے بہت ہی وہ ازمائش کا علمہ تھا میں نے اس وقت میں راودہ جبار خان صاحب اس وقت ایڈیشن سہی جائی تھے ان کو ان کے پاس کیس لگا تھا اور ان کے پاس اس وقت بلکل ناملوم تھا بلینڈ کیس تھا بلینڈ مردر تھا تو انہوں نے میرے بڑا تعمل کیا ہمیں پتہ چلا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ پچاری پشاور اس کے شادی ہو گئی ہے اس کو ہم نے ڈونڈا پشاور سے ایک چکوال تلی گئی تھی ان کو ڈونڈا اور ان کو جب کہا کہ یہ آپ کے سامنے ان کے سامنے قتل ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم گوائی کرنے کے تیار لیکن میرے میں کوئی ملنا چاہیے امداد تو میں نے ان کو کہا راودہ جبار خان صاحب کو کہ آپ ان کو لیے کوئی گارد مقرر کر دیں تو ان کی بڑی مہربانی انہوں نے گارد مقرر کر دی اور وہ گار جو ہے پانچ پانیوں کی وہ لے کے جاتی تھی لے کے جاتی تھی اس کے باوجود جب آتا تھا وہ پیشی پہ جو مندیر بلو جس کو کہتے تھے تو وہ آگے پیشے لڑکیاں عورتیں ہوتی تھے پھر میں نے جا کے ڈیپیو صاحب کو ممین صاحب تھے ڈیپیو صاحب ان کو میں نے گزارش کی تو وہ انہوں نے فکر کے اوپر پبندی لگائی اور وہ تینوں لوگ جو تھے ایک ساتھی ان کو پھانسی کی سزا ہوئی اور لہور ہائی کورٹ سے بھی پھر ان کی سزا جو ہے وہ اسی پر عملت رامد ان کی اپیل خرج ہوگی تو سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل کر دی تو پھر سلیم صاحب جو تھے ان کے والد صاحب انہوں نے ان کے ساتھ میرے خواہ لیکن وہ اس کی جو موت واقع ہوئی ہے جیل میں ہوئی ہے منی بلو جگی اللہ تعالیٰ نے اس کو نا جو اس کو ظلم کیا تھا نا اس کو بدلہ اس کو دے دیا اور وہ جیل میں آخر تک پہنچا بلکل صحیح ہے بلکل اہم یاسین فرق صاحب اس میں کوئی شک نہیں مجید نظامی صاحب اس اخبار کے مالک تھے جو پاکستانی سرحدوں کا محافظ اخبار ہے بہت بڑا نام ہے مجید نظامی صاحب کا اور مجید نظامی صاحب کے حکم پر جو کیس آپ نے لڑا مجید نظامی صاحب نے آپ کو فیس کتنی بھیجی آپ کو یاد تو ہوگا اس نے مجھے اٹیتن تو اور پر نہیں ٹوکن منی کے تو اور پر انہوں نے کہا یہ بلکل فیس دیں گے تو وقی سمجھتا ہے اس نے پانچ ہزار پیا جنابے خاندری کوکر کے دریئے بھیجے مجھے تو میں نے ان کو پانچ ہزار پیا چوما میں نے کہا یہ مجھے فخر ہے کہ میں مجید نظامی صاحب کے کہنے کے اوپر کہنے کے اوپر ان کے حکم کے اوپر میرے لئے یہ حکم ہے تو میں یہ کر رہا ہوں اور جب میں نے جیتا تو مجھے انہوں نے تحنیت پانچ پانچ پیجا تو مجھے بڑا فخر ہوا کہ میں نے وہ کیس جو ہے بڑا مشکل بلائنڈ کا کیس تھا لیکن ہم اس کو زندہ کر دیا کیس کو اور جب آتے تھے وہ گھورتے تھے ان کو جب گواہ آتے تھے تو جو تین گواہ تھے ایک لڑکا تھا ان کے ساتھ جس کو ہزمین تھا وہ بھی ساتھ تھے تو جب گھورتے تھے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گھورتے ہیں پھر راو صاحب کو میں نے کہا کہ یہ جی انہوں نے اس کے بندوبصہ بھی کیا راو صاحب کے بھی میں خرائط تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے یہیسا کیس وہ فیصلہ بڑا فہشاندرہ فیصلہ تھا اور جو ہور میں جا کر اور جو اسپیکٹر تھا جس نے اس کی مدد کی کوشش کی تو اس کو بھی اس نے اس کے شکیات کر دی اس کو چار شکیٹ جاری ہوئی اس کے پاسی پاس میں کیا ہوا کیا نہ ہوا لیکن انہوں نے راو صاحب نے بہترین فیصلہ کیا تھا یاسین فرق صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ میمبر ایگزیکٹیف سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کب بڑی جی میں جی دو دار پندرہ سولہ میں جب انتخابات ہوئی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے تو میرا گروپ جو ہے آسمان جنگیر گروپ انہوں نے مجھے ٹکٹ دی ان کے ٹکٹ دی پر ایلیکشن للا اور میں مجھے فقر رہا کہ جنرل سیٹ ہوتی تھی چھے پنجاب کی میں اس میں میں نے ٹاپ کیا اور میں ایک سار میں نے وہ وہاں پہ رہا ہوں مطورے میمبر ایگزیکٹیف اور یہ جو آج لوگوں کو پلانٹ مر رہے ہیں وقال آہ کوئی جو سپریم کورٹ کے وقال آہ ہیں اس کی بنیاد بھی حملے رکھی تھی علی زفر صاحب جو ہے جو اس وقت انصاف لائیونز وینگ کے پریزنٹ ہیں وہ ہمارے صدر تھے اور مزہ یہ ہے کہ وہ صدر تھے ہمارے گروپ کے اور جو سیکٹری تھے اسس صاحب وہ تھے اسس بٹ اسس منظور بٹ وہ تھے دوسرے گروپ کے لیکن اس کے بعد ہمارا پورا سال جو ہے ایسے گزرا کہ جیسے ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے ہم نے جو وہ خدمت کی ہے وہ ہم بھول نہیں سکتے اور جو آئیت پبلک جو فیلہ اٹھا رہی ہے جو وقالہ ہے سپنگوٹ بارہ سوسیزن کے جو وقیل آتا ہے اگر وہ چاہے تو وقیل وہ پلارٹ کا مالک ہو جاتا ہے ہمارے پاس جو پلارٹ ہیں وہ وقالہ کی تعداد سے زیادہ ہیں جی بلکل ٹھیک ہے آپ کی سیاسی سماجی بہت سی خدمات ہیں مگر شاگرد کتنے ہیں اس وقت تک آپ کے سماجی میرا جی شاگرد تقریباً سو سے زیادہ ہیں اور ان کے علاوہ جو ہے میرے خال میرے خال فیفٹی فائیب جو ہے جو فیمل لیڈیز ہیں فیمل ایڈوکیٹس وہ میرے شاگرد ہیں میرے شاگرد جو ہے صحیح ججبی ہیں اس وقت میرے صحیح ججبی ہیں ایک میرے کلاس والوں ہیں یہ جو انوالا کننو صاحب جو جج ہیں ہائی کورڈ کے سویرگ کورڈ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ تو وہ کافی اللہ کا شکر ہے مزید بھی آ رہی ہے جو گروپ ہے میرا یونٹی گروپ ہو لائز کے نام سے میں نے گروپ رکھا ہوا ہے اور یہاں سے یہ تین چار گروپ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے اندر سے ہی نکلے ہیں یونٹی گروپ سے اچھا یاسین فرق صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا بڑا اہم سا سوال ہے میرا کسور کچہری کے اندر آپ تو چکے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کے وکیل ہیں تو آپ پریکٹس کسور میں بیٹھ کے کرتے ہیں دیفینیٹلی آپ اسلامباد بھی جاتے ہیں کسور کے اندر جتنی بھی خواتین وکلا ہے وہ صرف آپ ہی کی شگرد ہیں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے اور باقی وکلا کے پاس خواتین وکلا جو ہیں وہ کم ہیں بلکہ جاتی نہیں ہے تو زیادہ تر اکثریت میں خواتین وکلا آپ ہی کی شگرد ہیں اس کی کوئی خاص وجہ یہ ایک تو اللہ کا شکر ہے دوسرے جو ہیں ماں باپ جو ہیں ان کو پروٹیکشن چاہیے کہ بھاری بچیاں جو ہیں ان کو پروٹیکشن ملے اور محفوظ ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور بھیتے ہیں جب وہ آتی ہیں تو پہلے میں لیکچر دیتا ہوں ان کو اسلامی لیکچر اس کے بعد یہ بھی مجھے شکر ہے کہ وہ اس کے پر عمل کرتی ہیں اس میں سبس بس جاگی ہے اس سے جج لگی ہوئی ہے وہ بھی میری شگرد ہے اور بھی ججز ہیں لہور میں بھی ججز ہیں پورے پنجاب میں پھیل ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے جو وہ میرے اوپر بچیاں بھی جو ہیں میرے اعتماد کرتے ہیں وہ الیکشن ملے دن کی اتنا ہے کہ میرے پاس آتی ہیں میرے دفتر میں تو مجھے کہتی ہیں کہ سارے میں لسٹ بنا دیں ہم نے کس کو ووٹ ڈالنے یہ میرے اوپر ان کے اعتماد ان کے والدین کے اعتماد ہے یاسن فرق صاحب کیا آپ کے خیال میں وقلہ کا جھگڑے کرنا لڑائی مارک اٹھائی درست عمل ہے نہیں سارے یہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہماری جو کہہ رہی ہمیں انصاف مہیا کرا کے دیتے ہیں لوگوں سے اور انصاف لے کے کمت سے اور جس سے بھی اور جس نے ظلم کی ہوتا ہے ہم نے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان سے انصاف کرائیں عدالتوں سے رکیس کریں پہلے یہ ہمارا نہیں تھا جب سے وہ تحریک ہماری چلی ہے تو وقلہ کی امیت بہت بڑھ گئی ہے تو یہ شروع ہو گیا ہے میں اس کے خلاف ہوں بیسیکل ہی اپنے طور پر اور میں نے مختلف پلیٹ فارم پر ایک کوشش بھی کی ہے کہ یہ وقلہ جو ہیں یہ ایسا کام نہ کریں اور ہم نے جب ہمارے جلاس ہوتے ہیں ہمارے میں امیرے اگزیکٹیف تھا اس پیر کوڑ میں بھی جلاس ہوتا تھا ہمارے تیر ایک بار مشترکہ طور پر تمام بارے سو سیشنز کی تمام ملے کے ہمارے میٹنگ کی تھی اس وقت ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایسا کریں تو آپ ایسا جو میں اختیار کریں آپ کے ایک فارم جو ہے آپ کے خلاف کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے آپ ہائر فارم موجود ہے وہاں پہنچیں اس کے اوپر ہائر فارم آئی گوٹ موجود ہے اس کے اوپر سپیم وارن اوپر سپیم وارن موجود ہے میں ججز بیٹھیں ہیں انصاف کر رہے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ کسی جاج کے خلاف کوئی ایکشن نہیں یہ ایسا ان لافل ایکشن جو ہے اس کے میں خلاف ہوں تو آپ پیل کر دیں اور وہاں پہ جا کے لڑائی جڑا اچھا نہیں ہے اچھی بات ہی ہے ہم سے انصاف کیسے ہے لے کے دیں گے اگر ہماری ریپنشن یہ قصور کی خاص طور پر قصور بار کی وہ بھی خراب ہوتی ہے تو اس لیے آپ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ گیا ہیں اقصیت جو سمجھ گیا ہے وہ چند لوگ ہیں جو ایسا بس کر رہی ہی آتے ہیں تو ایسا کسی رہی ہی آتے ہیں اس میں کمیونٹی پوری بزام ہو گئی ہے ہماری کوشش اب یہ ہے اب اس وقت بھی جو ہماری خیرارکی ہے جو صدر مسکوبت ان کی سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا کام کو رکھیں جی بلکل ٹھیک ہے میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھا ہی میسج دیں گے نوجوان وکلا کو کیا مشورہ کیا دیں گے آپ جو آج کل کے جو نوجوان وکلا ہیں دیفنیلی کہیں نہ کہیں خرابییں بھی بیتا کرتے ہیں اور شاید ان کے ان کے ساتذہ میں ساتذہ کے پاس شاید ٹائم نہیں ہوتا یا کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی وکیل گھڑ بڑ کر لیتا ہے تو ان کو کیا آپ پیغام دیں گے کیا مشورہ دیں گے کیا کہیں گے نوجوان وکلا میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ آئیں پہلے تو آپ لاؤ سیکھ کی ہیں قوم سیکھ کی ہیں میں آپ کو ان کے پاس موجود ہوں میں اس وقت جب میں میں نے ٹاپ کیا اس میں سماجی کارکن بھی تھا اور میں میرے پانچ بچے تھے ان کو بھی میں نے پڑھا رہا تھا ایک بیگا بیگا وقت اور اس وقت نوکری کر رہا تھا لیکن اس کے باپ جو میں نے پڑھائی بھی جائے رکھی میں وہاں پیٹ چار بے تک پڑھتا تھا اور وہاں بیٹھ جاتا تھا رہا سکتا دس باری آخری پانچ ماراتا تھا بس کا اس کے بلے جاتا تھا تو جس نے جو پڑھائی ہوتی تھی میں اس نے پڑھ کے ختم ہوتا تھا زیادہ یہ نگلا کہ میں نے ٹاپ کیا ایم ٹاپ پر تو اس وقت پر صرف پجابی یونیورٹی تھی جس کو ادھا ہر نہیں ملتا وہ رہ جاتا تھا اس لیے میں نے محنس کی اور اللہ تعالی نے اس کا عجر مجھے دیا اللہ تعالی کا بھی شکر ہے اور یہ میرے دوست جویں خاص تو آپ اپرا حافظم صاحب مرہوم وہ انفیلیٹ میرے کے پریزنٹ سے ہے اور جناب اشرف والا صاحب صافی تھے بنیادی صافی تھے چیرمین تھے رہے تھے تو گلستان کی وہ چیف اگریٹرز پلیفیسر تھے ان لوگوں نے مجھے میرے بڑے تعاون کیا میرے ساتھ اور میری مدد کی اور دعائیں کی جن کی ویسے میں آج اس سیڈ پر بیٹھا ہوں جی بہت شکریہ ایم یاسین فرخ ایڈوکیٹ صاحب میں جی نواز کریم صاحب میں آپ کی عدم موجودگی میں بھی آپ تک منیوز کی بہت بہت تعریف کرتا ہوں میں نے جب سے پجھ پایا چلا ہے کہ آپ نے یہ سوکیا ہے میں اس کے پروگرام جو ہیں وہ ٹی وی پر اکثر دیکھتا ہوں اور ڈونڈتا ہوں چینل کے کون سا چینل کے آپ کر رہے ہیں میں آپ کو بھی اس معاملے میں خرائی تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ہماری کلاس کے بندے ہیں تو اس کے باوجود آپ نے بھی محنت کر کے آپ نے آپ کو اس مقام پر لائے ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہ خدمت کر رہے ہیں اور میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ جو زیادہ عوامی مسائل جو ہے جہاں پہ ظلم ہو وہاں پہ آپ تک پہنچنا چاہیے آپ اور آپ کا نام ہی ایسا ہے کہ آپ تک جہاں بھی مضموم بیٹھیں گے آپ تک وہاں پہنچے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ ایسے ان میرے مشروع پر عمل کریں گے اور میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے ضرور پر ترسر سے کہ آپ کو اور ترکیان دے اور آپ کا چینل جو ہے اور مضبوط ہو اور عوام تک پہنچنے آپ تک پہنچنے پہنی تک آپ کو اس کو جاگر کریں لوگوں کو مسائلہ جاگر کریں اور جو ہمیں مسائل میرے خاص طور پر میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ خدا خدا کر کے لارک کسور روڈ جو شروع ہوئی تھی لیکن اس نے پندہ سولت نے کام کیا ہے ٹھیکے دار نے اب ٹھیکے دار بھا گیا ہے مشینری بھی لے گیا ہے اور جو سڑک پہلے سے بھی خراب ہوئی جو خدا ہی کر کے چلا گیا تھا تو آپ اس کے مسئلے کو بھی اٹھائیں کہ تمام جو سڑکیں کسور کی اور زلہ کی اور جو ہے وہ اجڑی پڑی ہیں تو جو عبدالجبار شہین صاحب جو تھے جہاں پہ ڈی سی تھے جویر محمود صاحب تو چیف سیکرٹری تھے انہوں نے بڑا کام کیا تھا تو اس کام کے لیے بھی کو اپنا کہ یہ جہاد ہے یہ خدمت خلق بھی ہے جہاد بھی ہے تو اس لیے کس لیے کام کریں جی بہت شکریہ ایم یاسین فرخ ایڈوکیٹ صاحب ناظرین یہ تھے کسور کا ہیرہ جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں اور یہ وہ ایک اور ہیرہ میں ڈھونڈ لائیا ہوں جو آپ نے دیکھا ہے آپ تک کی سکریم پن یہ وہ ہیرہ ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ میڈل گلاس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے پڑھے لکھے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں ناظرین ان کے بے شمار شگرد موجود ہیں ان کے شگردوں میں کئی ایڈیشنل سیشن جج کئی سیشن جج اور کئی اعلیٰ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں پرگرام آپ نے دیکھا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اور پرگرام ہر سچ آپ تک سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے 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 مجھے دیجئے